بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی سیدنا محمد بے قدر اسنہی وجہ مالہی یا وارث حق وارث سرکار وارث پاک اور سلسلہ وارثے میں اتحاد و محبت کتنا ضروری ہے اس واقعے پر اور اس ٹاپک پر ہم آج روشنی ڈالیں گے اتحاد و محبت سلسلہ وارثیہ کا لازمی حصہ ہے کتاب اوالہ ہے مشکات انگانیاں اور آفتاب ولایت خود صحیح نہ وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے اسے محبت کی علامت قرار دیا ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی ہے کہ جس قدر ہمارے مرید ہیں وہ ہماری اولاد ہیں جس کو جس قدر ہم سے محبت ہے اسی قدر بھائیوں سے اتفاق ہوگا گویا سب وارثیوں کا اتفاق ہی سرکار وارث پاک سے محبت کی دلیل ہے اسی لئے جس وارثی کو اپنے پیر بھائیوں سے محبت نہیں اسے گویا سرکار وارث پاک سے ہی محبت نہیں کیونکہ بھائی بھائی سے محبت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو باپ سے محبت ہے یہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا کول وارث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی سے محبت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے باپ سے بھی محبت ہے سرکار کے اس ارشاد اگرامی کے مطابق ادنا سے ادنا وارسی بھی تمام وارسیوں کو پوری پوری محبت کا مستحق ٹھہرا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کے محبت کا دب یہ ہے کہ معشوق کی جس چیز کو دیکھے اچھی معلوم ہو سرکار وارس پاک کے بتائے ہوئے اس میار محبت سے یہ حقیقت ثابت ہو جاتی ہے کہ مجنو کو لیلہ کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے چنانچہ کوئی وارسی خواہ کیسا ہی غریب اور خستہ حال کیوں نہ ہو تمام وارسی بھائیوں کی محبت کا حق دار ہے کیونکہ آخر ہے تو وہ وارس پاک کا ہی اس کے برخلاف خواہ کوئی کیسا ہی بڑا سے بڑا عدمی ہو اگر وہ لالچی اور بے نمازی ہے تو ایسا شخص کسی طرح بھی وارس پاک کا نہیں ہو سکتا کیونکہ خود وارس پاک کا ہی کول فصیل ہے کہ جو تمہ میں گھر جائے وہ ہمارا نہیں اور جو نماز نہ پڑے وہ ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے سلیکے سے پیو بادہ کشو آداب لازم ہے ملا ہے تم کو پیمانا میرے مخدم وارس کا اور ان کے پہلو میں جو میرا دل ناشاد رہے پھر میرے بھولنے والے کو میری یاد رہے سر سرو بن کر رہے یا صورت شمشاد رہے تیرے پابند ہیں گو سب سے ہم آزاد رہے آنکھیں وہ آنکھیں ہیں کہ دیکھاؤ جن آنکھوں نے تجھے دل وہی دل ہے جس کے دل میں تیری یاد رہے ہائے وہ وقت نزا ان کا تسلی دینا اور میرے رو کے یہ کہنا کہ میری یاد رہے راس نہ آیا ہمیں دل کا لگانا بے دم ہم تو جب تک رہے اس عشق میں برباد رہے اسی عوالے سے سلسلہ واسم اتحاد و محبت کتنا ضروری ہے سرکار وارث پاک کی تعلیمات ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اسی عوالے سے سرکار وارث پاک نے آداب احرام پوشی بھی تلقین کی ہے ان کے مطابق فقیری کھیل نہیں ہے جیتے جی مر جانا ہے احرام کو کفن اور زمین کو قبر کی منزل سمجھنا چاہیے آداب احرام پوشی بیان کرتے ہیں سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ احرام پوش فقیر کو کرتا ٹوپی ماما پاجاما گلوبند موزہ غرض یہ کہ احرام کے علاوہ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنے چاہیے حتیٰ کہ مرنے کے بعد کفن بھی وہی ہوگا احرام پوش کے لئے تخت چوکی مسہری چارپائی مونڈا اور کرسی وغیرہ پر بیٹھنا کتے ہی ممنوع ہیں ان کا بستر ہمیشہ زبین پر بے تکیہ ہوگا حتیٰ کہ ان کا جنازہ بھی چارپائی پر نہ جائے گا احرام پوش فقیر نہ مکان بنائے نہ دنیا کا مال اور اسواب جمع کرے نہ شادی گمی کی تقریبات میں شرکت کرے اور نہ ہی مذہبی تنازیات میں حصہ لے اور نہ ہی تعویز گنڈا کر کے یہ سب تسلیم اور رضا کے خلاف ہے بلکہ احرام پوش کتے ہی متوقع لانا زندگی بسر کرے احرام پوش فقیر کو سوال کرنا حرام ہے خواہ وہ فاقوں سے ہی کیوں نہ مر جائے وارسی فقرہ کو پابندی وزہ لازم ہے جان رہے آن بان شان سے رہے آپ کے احرام پوش فقرہ نے حقامات وارسی کو پوری پوری پابندی کر کے ایسی بے پناہ روانی کو اتاصل کی ہے جس کے بل بوتے پر بڑے بڑے خطرناک مجاہدے سر کیے جنہیں سن کر آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف چند نمائندہ مثال ہم آئندہ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین سلسلہ وارسیہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز اور سرکار وارس پاک کی سوان عمری اور ان کی احیاس متعلق جو واقعات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس کے لئے آپ کی محبر دھیروں محبتے درکار ہیں سلسلہ وارسیہ افیشل کو سبسکرائب اور دوسرے لوگوں تک شیئر کرتے رہیے اور سرکار وارس پاک کا خوبصورت کلام اور تعلیمات دوسرے تک پہنچاتے رہیے اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے سلسلہ وارسیہ افیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے